بڑے کیس کی تحقیقات میں بڑی گرفتاری آشیانہ ہوسنگ سکینڈل میں نیاب نے شہباز شریف کو گرفتار کر دیا شہباز شریف صاف بانی کمپنی سکینڈل میں گرفتار کر دیا گئے نیاب حکام جسمانی دیمان کے لیے آج شہباز شریف کو اعتصاب عدالت پیش کریں گے نیاب دفتر کے باہر سیکیورٹی سخت پولس اور رینگلز تایونہ شہباز شریف پر کیا الزامات کیوں گرفتار ہوئے نیاب حکام نے گرفتاری کی وجوہات جاری کر دی شہباز شریف نے بطور وزیراعلا پنجاب اختیارات کا غلط استعمال کیا شہباز شریف نے فواد حسن فواد کے ساتھ مل کر لطیف انڈسنز کا ٹھیکہ منصوب کیا بسم اللہ کمپنی کو نوازنے کے لیے آشیانہ منصوبے کا ٹھیکہ دیا گیا دو ہزار کنال سے زائد ارازی کا فائدہ ٹھیکہ دار کو پہنچایا گیا شہباز شریف کے اقدام سے قومی خزانے کو نقصان ہوا نون لیگ کے قائد نواز شریف کا شہباز شریف کی گرفتاری پر رد عمل کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری نہ صرف اخصوص ناغ بلکہ مزاہکہ خیز بھی ہے عالمی اداروں نے خادم اعلیٰ کی خدمات کا اطراف کیا پی ٹی آئی حکومت اس بدترین انتقام کی ذمہ دار ہے کرپشن فری پاکستان کا عزم کیا ہے ہر لٹیرے کی باری آئے گی سب کو قانون کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا شور کرنے کا فائدہ نہیں ابھی تو صرف ایک کہانی سامنے آئی ہے ہر منصوبہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے سینئر سبائی وزیر عبدالعلیم خان کا شہباز شریف کی گرفتاری پر رد عمل نیب کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے گرفتاریوں کا شوق پورا کر لیں ہوا میں معلق لولی لنگلی حکومت الیکشن سے خوف زدہ ہے دلوں میں چھپا ہوا بغض بے نقاب ہو رہا ہے گرفتاریوں سے دھاندی زدہ حکومت نہیں چھپ سکتی بابر آوان، ظلفی بخاری اور علیم خان کو کوئی نہیں پوچھتا یہ کھیل تماشا نہیں چلے گا حمزہ شہباز کی پریس کانفرنس آشیانہ سکینڈل فواد حسن فواد نے سارا ملبہ شہباز شریف پر ڈال دیا ایلامیہ صاحب آپ نے جو کہا میں وہی کرتا رہا فواد حسن فواد کا شہباز شریف سے مقالمہ تمام اجلاس شہباز شریف کی زیر صدارت ہوتے تھے احکامات بھی شہباز شریف ہی جاری کرتے تھے فواد حسن فواد نے تحریری بیان دکھ دیا نیاب ذرائع شہباز شریف کی گرفتاری پر کارکن بھی برہم نیاب آفیس کے باہر احتجاج موڈل ٹاؤن میں لیگی کارکنان کا مظاہرہ شہدرہ میں بھی مسلم لیگنون کے ورکرز کا مظاہرہ آشیانہ حوزین اسکینڈ کے نام پر غریب لوگوں سے فراڈ کیا گیا شہباز شریف کی گرفتاری ثبوت ہے ملک میں قانون کا بول بالا ہے ڈاکٹر یاسمین راشد عوام کو خشکبریاں ملنے کا موسم شروع ہو گیا سابق حکومت کے دیگر قرب تاناصر بھی جلد جیل میں ہوں گے فیاض الحسن چوہان پی ٹی آئی رہنماؤں کی میڈیا سے مختبور مسلم لیگنون کے رہنماؤں کا شہباز شریف کی گرفتاری پر شدید رد عمل شاہل خاکان اباسی کہتے ہیں شہباز شریف کی گرفتاری سیاست کی تباہی اور ملک کے لیے بدقسمتی ہے رانہ سناولہ نے گرفتاری کو سیاسی انتقام قرار دیا پرویز ملک بولے محب وطن سیاست دان کی گرفتاری لمحہ فکریہ ہے عزمہ بخاری کہتی ہیں خادمیالہ کی گرفتاری پچیس جلائے کے سکرپٹ کا حصہ ہے پاک عرب ہاؤزن سوسائٹی فراڈ کیس ملزم امار گزار اعتصاب عدالت میں پیش ملزم نے پانچ ہزار سے زائد فائلیں فروکتی نیا پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت نے ملزم کا دس روزہ جسمانی ریمارٹ دے دیا پندرہ اکتوبر کو دوبارہ پیش ہونے کا ہوگی بوگس کاغذار ناکٹس کام موہائدوں کی ادم تکمیل پنزاب کی پچپن کمپنیاں بلیک لیس تعلیم سہت پولیس روڈ پانی اور دیگر منصوبوں پر کام کرنے والی کمپنیاں شامل بلیک لیس کمپنیوں میں ایم ایس لنکز اشیا ایم ایس گول انٹرپرائز بے شامل تجاوزات کے خلاف آپریشن کرول گھاٹی میں اٹھارہ کروڑ روپے مالیت کی تین تالیس اکڑ ارازی با گزار سرکاری ارازی پر آلو مکعی اور دیگر فصلیں کاشت کی گئی تھی مزاہمت کرنے پر دو افراد دیرہی راست تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری علامہ اقبال روڈ گڑی شاہ بازار دھرمپورہ دروغہ والا میں متعدد تجاوزات مشمار پتھارے شیر سائن بورڈ کو گرانے کا عمل بھی جاری دروغہ والا میں آپریشن کے دوران بندلی کی تاریں ٹھوٹ گئیں ٹرانس فارمر پھٹنے سے زوردار گما کا عملہ بال بال بچا وزیر علا کا تجاوزات کے خلاف مہم میں غریب اور عام آدمی کے خلاف کارروائی کا نوٹس رہڑی بان اور محنت کشوں کو تنگ نہ کیا جائے وزیر علا کے ہدایت ہیلمٹ اور بیک میرر نہ لگانے والے پولیس سہلکاروں اور وارڈنز کے چالان اور محکمانہ کارروائی کا حکم قانون شکنی کرنے والے چند پولیس سہلکاروں کو گھر بجوا کر دوسروں کے لیے مثال بنیں قانون پر عمل درامت سے سر پر چھوٹ لگنے کی شرہ میں پچاس فیصد کمی آئی جسٹس علی اکبر قریشی کے ریمان سموٹسائیکل پر پیچھے بیٹھنے والے کے لیے ہیلمٹ پہننے پر پابندی کا جلد حکم دے گی عدالت آٹے اور دالوں کے بعد چھکن کی قیمت میں آسمان سے بات نہیں کرنے لگی دوکانوں پر برائلر گوشت ایک سو اکانوے روپے فی کلو ہو گیا چھکن کی قیمت دبل سینٹری سے اوپر جانے کا امکان گورنر پنزاب کی زیرے صدار ہے تو انجنرنگ یونیورسٹیوں کے وائس ٹانسلرز کا اگلاس چوہدری سرور کہتے ہیں معاملات کی حل کے لیے جامعات کو اختیارات دیے جائیں گے پی سی بی انٹر سکول ویمن انڈور کرکیٹ ٹارنمنٹ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول برکی کی ٹیم نے میدان مار لیا لاہور برائمر سکول کی ٹیم سر سر رنز پر ہمت ہار گئی ڈوپ ٹیس کبانین کی خلاف برزی کرکیٹر احمد شہزاد کیوں سزا سنا دی گئی ڈوپ ٹیس مصبت آنے پر احمد شہزاد پر چار ماہ کی پابندی آئے احمد شہزاد کو کچھ عرصہ قبل کرکیٹ کھیلنے سے روک دیا گیا تھا اور معروف بھارتی صحافی کلدیپ نائر کی آخر جسومات باقیات دریائے راوی میں بہا دی گئیں کلدیپ نائر کی پوتی مندرہ نائر اور احتزاز احسن سمیت سیول سوسائٹی کے نمائندوں کی شرکت موسیقی